پولچن کا کریں گے آگاز سب سے پہلے خبر شامل کریں گے حکومت نے سولہ ستمبر سے تعلیم اداری کھولنے کا اعلان کر دیا ہے پچاس فیصد حاصلی کے ساتھ تعلیم اداری کھولے جائیں گے پچاس فیصد مسافروں کے ساتھ انٹر سٹی ٹرانسپورٹ بھی کھولنے کا فیصلہ کیا گیا حکومت کے جانب سے انڈور ڈائننگ پر پابندی آئے جبکہ آؤٹڈور ڈائننگ کا ٹائم رات بارہ بجے تک کر دیا گیا ہے تیس سبتمبر تک انڈور شادیوں پر بھی پابندی برقرار ہے ویکسینیشن افراد کے لیے تفریحی پارک کھول دیے گئے ہیں آپ کو بتائیں کہ حکومت کا سولہ سبتمبر سے تعلیم ادارے کھولنے کا اعلان کیا گیا ہے پچاس فیصد حاصلی کے ساتھ تعلیم ادارے کھولے جائیں گے ازلاں ہیں ان چھے ازلاں کے اندر جو ہے ایک زیادہ سطح کے اوپر ایک انچی سطح کے اوپر جو ہے وہ بندشیں قائم رہیں گی لیکن ان کے اندر بھی کچھ تبدیلی کی گئی ہے پہلے آپ کو میں بتا دوں کہ یہ کونسے ازلاں ہیں جہاں پر یہ انتہا درجے کی بندشیں یا زیادہ درجے کی جو بندشیں ہیں وہ قائم رہیں گی اس میں سے پانچ پنجاب میں ہیں لہور فیصلہ باد ملتان سرگودہ اور گجرات اور ایک زلہ جو ہے وہ خبر پختونخواہ کا ہے بنو ان چھے ازلاں کے اندر ایک ہفتے کے لیے مزید یعنی بائیس تاریخ تک یہ جو زیادہ انچی سطح کی بندشیں ہیں وہ قائم رہیں گی لیکن وہ بھی جو بندشیں تھیں اس میں تین چار ہم تبدیلیاں کرنے جا رہے ہیں ایک تو یہ کہ جو بین ال ازلاں جو ٹرانسپورٹ تھی جو شہروں کے درمیان انٹر سٹی ٹرانسپورٹ تھی اس کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا تھا ان ازلاں سے اب اس میں اس کی اجازت دی جاری ہے پچاس فیصد تک مسافر بس میں بٹھا کے پبلک ٹرانسپورٹ میں بٹھا کے یہ پبلک ٹرانسپورٹ انٹر سٹی ٹرانسپورٹ کھول دی جائے گی سکول جو ہیں ان ازلاں کے اندر جو تعلیمی ادارے ہیں ان تعلیمی اداروں کو مکمل طور پر بند کیا گیا تھا یہ بارہ دن کے لیے وہ سولہ تاریخ سے دوبارہ اب جس طریقے سے باقی ملک کے اندر ہو رہا ہے کہ وہ سٹیگرڈ یعنی پچاس فیصد اٹینڈنس کے اوپر جو ہیں وہ سکول اور تعلیمی ادارے دوبارہ کھول دیے جائیں گے اور ان کی کلاسز جو ہیں سے شروع ہو جائیں گی اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان کل لاہور کا ایک روزہ دورہ کریں گے وزیراعظم لاہور میں اہم اجلاسوں کی صدارت کریں گے پنجاب کے ایک انٹونمنٹ بورڈ انتقابات میں شکست کا معاملہ بھی زیر قور آئے گا وزیراعظم نے لاہور کی ترقیاتی منصوبوں پر اجلاس طلب کر لیا ہے وزیراعظم کی زیر استدارت کل اہوانی وزیراعظم میں اجلاس ہوگا وزیراعظم کو لاہور بارے ترقیاتی منصوبوں پر بریف کیا جائے گا وزیراعظم سپیشل اکنومک زون سے مطالق اجلاس کی استدارت بھی کریں گے جبکہ لیبر ڈیپارٹمنٹ پنجاب میں اقدامات پر وزیراعظم کو بریف کرے گا وزیراعظم کو حکومت پنجاب کی تین سالہ کارکردگی پر ریپورٹ بھی پیش کی جائے گی جبکہ فیڈمیک کے معاملات کے بارے میں وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس بھی ہوگا وزیراعظم کل ایک روزہ دورے پر لاہور پہنچیں گے وزیراعظم لاہور میں اہم اجلاسوں کی صدارت کریں گے جبکہ پنجاب کے کینٹونمنٹ بورٹ انتقابات میں شکست کا معاملہ زیر غور آئے گا وزیراعظم نے لاہور کے ترکیاتی منصوبوں پر اجلاس طلب کر لیا ہے لاہور کینٹونمنٹ بورٹ میں دوبارہ گنتی کی دو درخواستیں جمع کروا گئیں لیگی امیدواروں نے وارڈ نمبر چھے اور وارڈ نمبر نو سے درخواست دار کی وارڈ نمبر چھے سے پی ٹی آر کے عمر افر دو ہزار ایک سو پچاس ووٹ لے کر کامیاب ہوئے جبکہ لیگی امیدوار شہباز علی دو ہزار انتیس ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے وارڈ نمبر نو سے پی ٹی آئی کے اسلام بھٹی تین ہزار پانسو آٹھ ووٹ لے کر کامیاب ہوئے جبکہ لیگی امیدوار اسد عیوب تین ہزار تین سو بیالیس ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے دوسری جانب شہر میں چلنے والے چنگچی رکشوں کے لیے بھی قانون سازی ہوگی محکمہ ٹرانسپورٹ نے چنگچی رکشوں کا معاملہ روڈ سیفٹی آتھارٹی کے سپورٹ کر دیا پنجاب روڈ سیفٹی آتھارٹی چنگچی رکشوں کے متعلق قانون سازی کرے گی شہر میں بڑھتے چنگچی رکشوں پر قانون سازی کے ذریعے قابو پایا جائے گا چنگچی رکشے تیار کرنے والوں کو قانونی دائرہ چنگچی رکشوں میں سیفٹی کا میار برقرار رکھنے کے لیے کام بھی کیا جا رہا ہے جبکہ ذرائقہ کہنا ہے کہ پنجاب روڈ سیفٹی آتھارٹی چنگچی رکشوں کے معاملات پر کام کرے گی رکشوں سے متعلق قانون سازی بھی کی جائے گی شہر میں چلنے والے چنگچی رکشوں کے لیے بھی قانون سازی کی جائے گی محکمہ ٹرانسپورٹ نے چنگچی رکشوں کا معاملہ روڈ سیفٹی آتھارٹی کے سپورٹ کر دیا ہے اس حوالے سے ڈیٹیلز لیں گے علی رامے سے جی علی رامے بتائیے گا قانون سازی کی جائے کہ اس حوالے سے کیسے تبدیلیاں متوقع ہیں آپ میں دیکھا گیا کہ لاہور میں چنگچی جو ہیں ان کی تضاعت بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے اور پنجاب قومت آپ کیونکہ انہوں نے ایک روڈ سیفٹی آتھارٹی بنا لی تک کہ عام شہریوں کے سفر کو پبلک ٹرانسپورٹ کے اوپر ان کو مزید جو تحفظ وہ قام کیا جائے اب کیونکہ چنگچی رکشہ اس حوالے سے قانون سازی میں اس پر کوئی زیادہ کام نہیں کیا گیا جبکہ آٹو رکشہ پر زیادہ کام کیا گیا ہے تو اسی پر ایک کے وزیرین پنجاب نے ٹرانسپورٹ کے ڈپارٹمنٹ کو کہا تھا کہ وہ لاہور کے اندر جو ٹرانسپورٹ کی بیتری کے حوالے سے اور پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے مزید کام کریں تو اس پر خاص لوگ پر چنگچی رکشہ اور آٹو رکشہ کے حوالے سے بھی ادایت جو ہے وہ چاری کی گئے تو اب کمیڈی نے اپنی ریکمینڈیشن جو ہیں وہ پنجاب روڈ سے سیفٹی آتھارٹی کے حوالے کر دیئے کہ وہ قانون سازی کرے رکشہ جو چنگچی رکشہ ہیں اس حوالے سے اور وہاں پر اس کی روڈ سیفٹی کے حوالے سے بھی کہ کیسیدہ سے شہریوں کو اس سفر ٹرانسپورٹ کے اوپر سفر کرنے سے ان کو تحفیز دیا جا سکتا ہے اور آئندہ جو قانون سازی کی جائے گی اس میں چنگچی رکشہ بنانے والوں کو بھی مزید قانون میں لائے جائے گا ان کے لیے مزید سفریں جو ہیں وہ بھی کی جائیں گی فائن انپوز کیا جائیں گے جرمانیں مزید بڑھائے جا سکتے ہیں اس کے لیے لیکن اس میں زیادہ تر اہم ایشو یہ کہ اس میں عام شہری کے تحفیز گیا وہ سامنے رکھا جائے کہ اس میں روڈ سیفٹی قصدہ ممکن ہو سکتی ہے آیا چنگچی رکشہ جو ہے وہ روڈ پہ چرنے کے لیے فٹ بھی ہے یا نہیں تو اس کے لیے فٹنس سٹکیٹ وہ بھی لازمی قرار دیا جائے گا تو اب اس پہ روڈ سیفٹی تھاٹی جو ہے کیونکہ ابھی فنکشنل ہونے جا رہی ہے تو اس کے لیے پہلے قانون سازی اور چنگچی رکشہ کے اوپر کریں گے لیکن کی روڈ سیفٹی کے اوپر کام جو ہے اٹھیا جائے گا ٹھیک ہے علی رامے آپ کا بہت شکریہ افسوسناک حادثہ پیش آیا ہے چونگ میں کزلباس چوک پر کارٹ رولر سے ٹکرا گئی حادثے میں خواتین سمیت تین افراد جوان بہت ہوئے جبکہ دو افراد سخمی ہوئے ہیں جبکہ حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا ہے ایسا پولیس کی جعلیم سے کہنا تھا چونگ میں یہ حادثہ پیش آیا جس میں کارٹ ٹرولر سے ٹکرا گئے ربی آپ کو بتائیں کہ سپیکر سے میڈل ایس سے تعلق رکھنے والی سیاسی شخصیات کی جانب سے ملاقات کی گئی ہے میڈل ایس کی سیاسی شخصیات کا کاف لیگ میں شمولیت کا اعلان ملدیات انتخابات کی تیاری کے حوالے سے ضروری ہدایات جاری کی گئیں وفت میں رائے شیر علی میاں عمران آصف اور راجوہ جانگیر امان شامل تھے وفت میں رائے گل شیر محمد کامران اور میاں محمد ندین بھی شامل تھے ملاقات بھی سینیٹر کامر علی آقا اور مہرین ملی قاتم بھی موجود رہے شیر علی سادر یو اے ای مسلم ڈیگ نے پرویز الہی کا شکریہ آدھا کیا سبائی وزیر تعلیم مراد جاز کا سولہ سپتمبر سے سکول کھولنے کا ٹویٹ سولہ سپتمبر سے تمام پرائیوٹ اور سرکاری سکول کھول دیے جائیں گے ان کی جانب سے کہا گیا کہ پچاس فیصد حاضری کے ساتھ سکول سبائی وزیر تعلیم دکٹر مراد راز کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے اور ٹویٹر پیگاؤں میں انہوں نے لکھا کہ سولہ سپمبر سے تمام پرائیوٹ اور سرکاری تعلیم دارہ کی کھولے جائیں گے پچاس فیصد حاضری کے ساتھ کھولے جائیں گے مراد راز کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے سبائی وزیر تعلیم دکٹر مراد راز کا سولہ سپمبر سے سکول کھولنے کے حوالے سے ٹویٹ مزید ڈیٹیلز لیں گے میں عام ترین بات یہ ہے کہ لہوش میں صوبے بھر کے تمام سرکاری اور پرائیویٹ تعلیمی دارے سولہ ستمبر سے دوبارہ کھول دیے جائیں گے اور حکومت نے جو پہلے سے ہی کرونا سے متعلق اپنے تیس سو پیس کا نفات کر رکھا ہے اسی کے تحت یہ تعلیمی دارے کھولے جائیں گے جس میں صرف پچاس فیصد طلبہ کو متبادل دنوں میں جو ہے وہ سکول میں حاضر ہونے کی اجازت ہوگی اس کے علاوہ سکول میں جو فاصلاتی سسٹم کے تحت جو طلبہ کو بٹھانا ہے اس کے تحت طلبہ کی کلاسز کے نکات کیا جائے گا اور اس کے ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ وفاقی وزیر تعلیم کی جانب سے بھی یہ اعلان کیا گیا ہے کہ تمام کالیجز اور یونیورسٹیز جو ہیں سرکاری اور پرائیویٹ وہ بھی سولہ ستمبر سے کھول دی جائیں گی اور وہاں پر بھی یہی پچاس فیصد سوڈنٹس کی حاضری کی جو فالیسی ہے اس کو لاگو کیا جائے گا جی ٹھیک ہے تعلیمی دارے کھولنے کا اعلان کیا گیا ہے اکمل سومرو آپ کا بہت چھو کیا ڈالر نے تمام ریکارڈ توڑ دیئے ڈالر ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے انٹر بینک میں ڈالر مزید چوراسی پیسے مہنگا ہوا انٹر بینک میں ڈالر تاریخ کی نئی بلند ترین سطح ایک سو اٹھ سٹھ اشاریا نو چار روپے پر بند ہوا چھبیس اگست دیس میں انٹر بینک میں ڈالر ایک سو اٹھ سٹھ روپے اٹھالیس کی بلند ترین سطح پر بند ہوا تھا سات مئی دوزار اکیس کو انٹر بینک میں ڈالر ایک سو باون اشاریا اٹھائیس روپے پر تھا مزید تفصیلہ جانے گے اشرف خان سے جی اشرف بتائیے گا ڈالر پاکستانی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ کیا ہے یہ اگر دیکھیں متلسل چار ماہ سے روپے کی قدر میں گرابر کا شکار ہے اور چار ماہ میں ڈالر جو مہنگا ہوتا چاہرہ ہے اور آج جو ہے جو ہے جو درین تمام بکار ٹوڑ گئی ہیں ایک دن میں ڈالر انٹر بینک میں چوڑا سٹھ روپے اٹھائیسے مہنگا ہوا ہے اور ملکی تاریخ کی نہیں پرند ترین سطح اٹھو اٹھر روپے اٹھائیس پر انٹر بینک میں باند ہوا ہے جو کہ دیکھا جائے چپیس اگست دیس میں انٹر بینک میں ڈالر اٹھاریس دیکھیں چولہ روپے جو چالیس تار سے مہنگا ہوا ہے تو پاکستان کے بینک کرجے کا جو بوجھ ہے وہ اٹھارہ سے پچاس ارب روپے بڑھ گئے یہ میرین کا کہنا ہے اور ساتھ میں کہا ہے کہ پاکستان کے درامداد کرا تمام درامدی اچیاں مہنگی ہو جائی سے مہنگائی کا طوفان آئے گا انٹر بینک کے بعد اپن مارک میں دولر جو ہے چالیس تار سے مہنگا ہو گیا اور ملکی تاریخ کی بلند اپن مارک میں دولر ایک سو انہتر روپے چالیس تار سے مہنگا یعنی کہ اگر آپ اس وقت دولر دینے جاتے ہیں تو آپ کو اس سو انہتر روپے چالیس تار سے مہنگ سے اپن مارک میں ملے گا اور یا آپ کو درامداد یا برامداد کرتے ہیں اس لیے انٹر بینک کی جو دولر جو ہے آپ کو ایک سو اٹھار روپے چوراندے پیسے میں ملے گا ٹھیک ہے شرف خان بہت شکریہ آپ کا میو ہسپتال میں ٹورچر سل میں تشدد کا معاملہ ایم ایس نے معاملے کی تحقیقات کے لیے تین رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے ایڈیشنل ڈائریکٹر ایڈبین میو ہسپتال ڈاکٹر خالد کمیٹی کے چیئر مین ہوں گے ایڈیشنل ڈائریکٹر ڈاکٹر زبیر جونس بٹ آفیس سپریڈن تحسین زیابت میمبر ہوں گے جبکہ انکوائری کمیٹی چوبیس گھنٹوں میں ریپورٹ کی جائے گی مزید تفصیل آجانے کے عظمت آوان سے جی عظمت بتائیے گا کون کون سے کمیٹی میمبر ہوں گے آجے بلکل آج صبح سے جو چلنے والی خبر ہے ٹورچر سل ہے میو ہسپتال میں یہ ڈی ایم ایس کا کمرہ ہے یہاں پر جو ملزمان کی جانب سے ٹورچر سل بنایا گیا تھا جن میں جو سپروائزر زہیب ملک تھے انہوں نے اس کمرے میں جو مریضوں کے لوائکین تھے یا جو بھی مجسبہ افراد تھے جن پر کوئی چوری کا شک ہوتا تھا ان کو اس ٹورچر سل میں لے کر آتے تھے اور ان پر بہمانہ تشدد بھی کرتے تھے اس سب واقعے پر ایم ایس نے نوٹیس تو لیا ہے ہمارے ساتھ ایم ایس میں وہ اسپتال ڈاکٹر افتقار بھی موجود ہیں ڈاکٹر سب یہ بتائیے گا اس واقعے کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں انتہائی افسوس تھا کہ ویسے تو واقع ہے اس پر اب تک کیا ایکشن ہوا گیا کہ آپ نے ان کو پولیس کے حوالے بھی اب تک کی ہے اور کیا کاروی عمل میں لائیے ہمارے ناظرین کو بتائیں بسم اللہ الرحمن بہت شکریہ دیکھئے آپ نے بہت شئی بات کی یہ اس کا تو میں کوئی ایکس ایس آپ کو پیش نہیں کر سکتا انتہائی افسوسناک واقعہ سارا دن ہم رات کو آپ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ آپ ہمیشہ میڈیا ہمارے ساتھ ہوتا ہے راؤنڈ کرتے رہتے ہیں ہر وقت پھرتے ہیں ہمارے لڑکے کو یہ زیب نہیں دیتا تھا irrespective ہو کتنے بڑے مجرم تھے irrespective ہو کتنے بڑے ملزم تھے نشائی تھے چوریاں کرتے تھے یا patients یہاں پر ٹکے ہوئے ہیں for nothing that doesn't mean کہ آپ اس کا تشدد کریں نہ ہی کوئی معاشر محضر معاشر اس چیز کی اجازت دیتا ہے وہ جیسی ہوا اسی وقت suspend کر دی ہیں انکوائری ظاہر ہے ہم نے اپنی departmental کرنی ہے پھر اس کے بعد ہم نے اپنی طرف سے ایف آئی ایدج کرا دی ہے اور اس کو ایرسٹ ہو کیا ہوئے اور اس چیز کا میں آپ کو کوئی ایک چیز نہیں پیش کر سکتا اور ہمارے میں چلتے چلتے رسر رہے آپ کا ایک چیز بتاتا ہوں ہمارے پاس تین چار problems جو آ رہی ہیں نشائی ہمارے پر بہت زیادہ بہت بڑا hospital ہے اس کے بعد ہمارے پاس کچھ ایسے لوگ ہیں جو for last many many months یہاں ٹھہرے ہوئے کیونکہ یہاں اور تیسی چیز پھر یہاں پہ جو چور ہمارے وہیں پہ ٹھہرتے ہیں وہیں صرف ٹوٹیاں چوری کرتے ہیں medicine چوری کرتے ہیں موبائل ہمارے snatching بہت زیادہ چوریاں یہاں ہو رہی ہیں آج بلکو ڈاک صاحب اس واقعے پہ ہم نے آپ کے ساتھ مل کر ہم نے نشاندہ ہی بھی کی تھی جب چوریاں جو medicine کی پکڑی گئی تھی اس کے علاوہ جو دیگر ٹوٹیاں وغیرہ کی وہ بھی ہم نے خبری تھی لیکن ڈاک صاحب یہ آپ کے بھی طرف سے آرڈرنس ہیں کوئی بھی ایسا آفراد پکڑے جاتے ہیں ان کو پولیس کے حوالے میں کریں اور یہ ایک ایک قانونی ایک عمل ہے آپ کسی کو ٹوٹرٹر نہیں کر سکتے اس پر آپ کیا کہیں گے مطلب کسی کو یہ نہیں ہے کہ وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے مطلب اس طرح تو آپ ہر کوئی اپنے ہاتھ میں قانون لے اور ہر کوئی کس پر ٹوٹر کریں دیکھیں میرے پاس کوئی اس کا جواب نہیں ہے اس میں ایک سوز کے علاوہ کچھ نہیں کر سو آپ کے ساتھ اور اس کا پھر میں نے ایکشن جو ہمارے بدن لیمٹس قانون قوانین کے تحت ہم نے پوری تر ایکشن لی ہے اور انشاءال آپ دیکھیں گے بدن اے ڈے آر سوز کی میٹنگ اس کا آپ کا ایک ریزلٹ ضرور آئے گا اور اس سزا اس کو ضرور دی جائے گی جی بالکل سزا ضرور دی جائے گی میرے ساتھ ایم میو ہسپتال ڈاکٹر افتخار مجود تھے انہوں بڑا تفصیل نے بتایا اور اس واقعے کو انہوں نے بھی افسوس نہ قرار دیا انہوں نے کہا جو بھی مسائل تھے چاہے وہ چور تھے کوئی بھی اگر چوریوں میں ملوث تھا لیکن اس کا یہ طریقہ کا نہیں ہے کہ آپ خود سے ایک نجی ٹورچسل کا قیام عمل میں لے آئے اور خود سے ہی تشدگر انہوں نے اس واقعے کو نہ صرف افسوس نہ قرار دیا بلکہ انہوں نے خود ہسپتال زامیہ کی مدیت میں ایک ایف آئی آر بھی دچ کروا کر جو دونوں ملزمان تھے ان کو پولیس کے حوالے بھی کیا اور انہوں نے ایک انکوائری کمیٹی بھی تشکیل دی جو کہ تین میمبرز پر ہے اور چوبیس گھنٹوں میں تمام تر جو انکوائری کمیٹی ہے وہ اپنی رپورٹ ایمیس میو اسپتال کو دے گی اور اس واقعے میں جو بھی ملوث ہوگا ایمیس میو اسپتال کے مطابق اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی وزیراعظم کے بھانجے حسان نیازی کی عبوری زمانت پر حسان نیازی کی درخواست زمانت پر فیصلہ کل سنایا جائے گا ایڈیشنل سیشن جج ملک مشتاق نے درخواست پر سمانت کی ہے وزیراعظم کے بھانجے حسان نیازی کی بری زمانت پر سمانت ہوئی حسان نیازی کی درخواست زمانت پر فیصلہ کل سنایا جائے گا ایڈیشنل سیشن جج ملک مشتاق نے درخواست پر سمانت کی ہے اور کہا یہ جو رہا ہے کہ حسان نیازی کی درخواست زمانت پر فیصلہ کل سنایا جائے گا لانڈری سرویسز آؤٹسورس کرنے کا میگا کرپشن سکینڈل میکمہ پرامری ہلت نے لانڈری سرویسز کا ٹھیک کا منصوب کر دیا تمام ڈسٹرک تحصیل حسابتالوں کو فوری لانڈری خود چلانے کی ہدایت کی گئی ہیں حسابتالوں کو کانٹریکٹ کے تحت لانڈری کی مشین دی کبزے میں لینے کی ہدایت کی گئی مزید تفصیلہ جانگے زاہد چودزی سے زاہد بتائیے گا کہ اس حوالے سے کانٹریکٹ جو تھا اس کو کیوں منصوب کیا گیا ہے میکمہ پرامری ہلت کی جانب سے تمام ڈسٹرک اور تحصیل حسابتالوں میں جو لانڈری سرویسز کا ٹھیک کا دیا گیا تھا اس کو فوری طور پر منصوب کر دیا گیا ہے میکمہ پرامری ہلت کی جانب سے یہ اقدام جو لانڈری سرویسز ہیں ڈسٹرک اور تحصیل سلطالوں میں ان میں ہونے والی جو بڑے پیمانے پر جو کرپشن ہے جو میکہ سکینڈل ہے اس کے باعث جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ کانٹریکٹ اب منسوق کر دیا گیا ہے تمام ڈسٹرک اور تحصیل سلطالوں کے سروحان کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ فوری طور پر جو لانڈری سرپسز آؤٹ سورس کی گئی تھی ان کے تحت وہاں پہ انہیں سلطالوں میں نصب جو مشینری اور ایکپنٹ ہے اس کو اپنے قبضے میں لے لیں اور لانڈری سرپسز کو اپنے طور پر آپ آپریشنل رکھیں ذرائع کے مطابق یہ ڈیڑھ عرب روپے میں مجھا آپ کے ڈسٹرک اور تحصیل سلطالوں کی جو لانڈری سرپسز ہیں ان کو ٹھیکے پر دیا جا رہا تھا مخلاوار اور اس میں جو ہے وہ بڑے پیمانے پر جو کرپشن ہے وہ سامنے آئی تھی کیونکہ ابیس گنا سے بھی زائد جو مارکیٹ ریٹس ہیں ان ریٹس کے اوپر جو ہے یہ لانڈری سرپسز جو ہے وہ ان کے پرائیویٹ شعبے کے حوالے کیا گیا تھا اور ناتجربہ کار فرمز کو مبینہ طور پر جو ہے وہ اس میں نوازا گیا تھا اور اسی کی پاداش میں سات افسران جو ہے محکمہ پرائیم جنسٹرکینری ہیلتھ کے ان کے خلاف پہلے ہی پیٹا ایکٹ کے تحت کاروائی جاری ہے اور اب یہ لانڈری سرپسز جو ہیں ان کا کانٹریک پنجاب بھر میں منصوب کر دیا گیا ہسپتال حملے نے دی آجی آپریشنز اور دیگر افسران کا استقبال کیا ہسپتال سٹاف نے پولیس افسران کو ڈرگ ٹریٹمنٹ سینٹر سمیت دیگر شعبوں کی ورکنگ بارے بھی آگاہ کیا منشیات کے عادی لوگ قابلی رہم ہیں توجہ اور علاش یہ مستحق ہیں ڈی آجی آپریشنز کی جانب سے اظہاریں خیال کیا گیا انہوں نے کہا کہ ایسی علاشگاہوں کی بطولت منشیات کے عادی افراد کا نارمل زندگی گزارنا ممکن ہوتا ہے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے